تجھ کو اللہ نے ٹویٹر کے لیے زندگی نہیں دی اللہ نے تجھ کو اسٹاگرام فیس بک پر اپنا وقت خراب کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ملکہ پریلی سے آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے اور مدینہ وہی جاتے جنگی نیت ہوتی باقی تو لوگ درامے کر رہے ہیں مدینہ دیکھا دے اور نیت ہے کچھری دیکھنے کی نیت ہے رجسٹری کرانے کی رجسٹر کچھرہ دیکھتے ہیں خوب خوب پیسے جمع کرنا کرنا کھانٹوں میں مدینہ جانے کا آرہ کرنا تو ہے نہیں پہلے بچے کی شادی کرنوں پھر بیٹی کی شادی کرنوں اب جو مر جاتا ہے اس کے بچوں بھی شادی نہیں ہوتی کیا اتنی حقات نہیں ہم لوگوں کی کہ مدینہ جا کے مر جائیں یہ بلا وجہ کی بات ہے مدینہ دیکھ لو کچھ پتا نہیں جندگی کا کب مر جائیں ایک رکشہ والا ملا تاہی مدینہ میں ایک مہینے پہلے اس سے بلا میں رکشہ چلاتا ہوں اور رکشہ چلائے دس سال پیسے جمع کی ہیں تو مدینہ دیکھنے دیکھنے میری بھی بھی اکیلے جا رہے ہیں مجھے بھی دلے دلے کے جلو میں رونے لگا میں نے کہا بیگم میں رکشہ والا ہوں رکشہ چلاتا ہوں تو میں کیسے کیسے لے کے جاؤں تو وہ اندر گئی سارا زیبر اپنے لے کے جاتا جتنا بھی تھا بل یہ زیبر بھی بیج دو اور میں کچھ کچھ قرضہ بھی جلوں گی اپنے مہینے کے والوں سے مگر مجھے مدینہ دیکھاؤ یہ زیبر میرے کام نہیں آئے گا اگر بغیر مدینہ دیکھا مر گئی تو پھر کیا ہوگا ہمیں بغیر مدینہ دیکھیں مر گئی جانے والے پہ سے بھی چلے جاتے ہیں اور نہ جانے والوں کے پاس تو خوب پیسہ جمائے ہیں کتنے شاعروں پہ دھونڈ کرتے ہیں خوب ہوب لاکھ روپیہ کماتے ہیں مہینے میں مگر مدینے چونکہ ان کا ارادہ اور جھوٹے ہیں سچے شیر سماعت کریں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی تو سیرا مدینہ ہے کیا کوئی تو ایک کو کم کس میں تقریش کر رہا ہوں پہلا سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کھانے کے لیے تو جانور بھی ہیں صرف سونے کے لیے جانور بھی ہیں انسان نے اپنے لیے کار بنائی ایک اور کار گئے راستے آسان ہونے کے لیے انسان نے اپنے لیے پریج بنایا اس وجہ سے کہ اس کا کھانا خراب نہ ہو انسان نے واشی مشین بنائی اس وجہ سے کپڑے دھونے لگے انسان نے پریج بنائی گیس کا چولا بنایا سارے جتنی بھی چیزیں بنائی بامقصد بنائی تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا انسان نے جو انسان کے لیے بنایا وہ بامقصد ہے تو پھر کیا انسان بے مقصد پیدا کیا گیا ہے کیوں صرف پیسہ کمانے کے لیے اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل لکھا مال کی زیادہ تلوین ہے یہاں تک کہ تم نے قبروں کے مدے کے لیے پھر تم جان جاؤگے پھر تم جان جاؤگے کہتا ہے پھر تم جان جاؤگے یعنی وہ سمہ کا لفظ استعمال کرتا ہے سمہ ایک بار یہ ہوتا ہے پھر سے بتا رہا ہوں اس کو سمجھ لیجئے کہ میں بتا رہا ہوں جان لوگے یہ جو پیسہ پیسہ کرتے رہے تھا میرے آقا فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کر ایک جنگل بھر کے پورا خزانہ دے دیا جائے تو اس جنگل والے خزانے کو ٹھکانے لگائے گا پھر دوسرا جنگل تلاش کرنے میں لگ جائے گا یہ انسان کی یہ آل ہے اور پھر وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر تم جان لوگے انقریب پھر تم جان لوگے یہ جو تمہارا پیسہ ہے نا جیسے تم بچپن میں اپنے کھلونے سے کھیلتے تھے جب کوئی کھلونا چھین لیتا تھا تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی ایسے ہی اب اگر وہ کھلونا تمہیں دیا جائے تو تم اس میں کوئی دلچسپی نہیں لوگے بلکہ نظرانداز کر دوگے ایسے ہی جب یہ دولت جو تم دنیا میں کماتے تھے جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑے بیتے جب یہ آخرت میں تمہارے سامنے ٹھکڑے رکھے جائیں گے تو تمہیں ویسی فیلنگ آئی گی جیسے بچپن میں تم کھلونے کو دیکھ کے پھر بڑے ہو کے ان کھلونے سے بیزار ہو گئے تھے یہ دنیا تم کو موت کے طرف پرتی چلی جا رہی ہے نہ جانے میری طرح اور آپ کی طرح کتنے کمانے کھانے والے اس دنیا کو رخصت کہہ گئے خیر آباد کہہ گئے اور کتنوں کی موت آگئی ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو نبی اللہ کے رسول ایک سفر پہ تھے سرکار نے ایک جگہ پر فراقہ تحصل کی حضور نے وضو کرنا تھا امام غزالی نے احیال علوم کے دوسرے حصے میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اللہ کے رسول نے وضو کرنا تھا بارہ تیرا قدم دور پانی تھا نبی پاک نے وہی پہ تیمم کیا تیمم مطلب یہ کہ جب پانی نہیں ہوتا ہے تو مٹی سے تیمم کیا جاتا ہے حضور نے جب تیمم فرمایا تو حضرت عباس عرض کرنے گئے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی حکمت آپ پانی ہونے کے باوجود آپ نے تیمم فرمایا آپ کی آنکھوں میں آنسوا گئے میرے نبی نے فرمایا چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتا بے بزو حاضر نہیں ہونا چاہتا حضور کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کم مروں گا اور آپ کم مریں گے مگر ذرا غور کریں آپ ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا ہم مریں گے کب مگر میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ میرے نبی اپنے امتیوں سے یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ میں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اگر ابھی موت آ جائے تو وہ تیار ہیں شاید ایک بھی نہیں ہوگا ایک بھی نہیں ہوگا اور موت کبھی کسی کو اٹی پھل نہیں کراتی اس کا ایک اور گم کریں کبھی یہ نہیں کہتی موت کہ تم کو اٹی فیفیل کرنا ہے اب تمہاری موت آنے والی ہے اگر ایسا ہوتا اس کی گونج اور کم کریں اگر ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا میاں تو سارے توبہ نہ کر لیتے موت کتنی قریب قریب ہوتی چلی جا رہی ہے مگر انسان کو اس کا ادراک نہیں ہے انسان کو اللہ نے کیوں بنایا یہ ایک سوال ہے صرف کھانے کے لیے نہیں نہیں اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کیا اس کے لیے پیدا کیا کہ انسان پرکھا جائے تاکہ اس کی اچھائی برائی پرکھی جائے دنیا میں جانے کے بعد مگر انسان کیسا ہو گیا وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں میرے دوست نہیں نہیں یہ جو آپ کی مٹرگشتیاں ہیں جو لمبے لمبے حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تُو سانسیں لے رہا ہے یہ تیری نظر میں سانسیں ہیں مگر علی کی نظر میں موت کی تڑپ بڑھتے ہوئے قدم ہیں یعنی ہر سانس ہم کو موت کے قریب کرتی چلی جا رہی ہے ہر قدم جن لوگ کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے جائیں آپ گزارش کر رہا ہوں دس پندرہ لوگ بیٹھے رہیں گے تقریر کر لوں گا میں اپنی مگر ایسے لوگوں کو تقریر ان سے مطلب معذرت جو ضرورت ہیں انہوں نے چلے جائیں رات میں زیادہ تقریر جائز ہی نہیں میرے ساب سے کرنا چونکہ حضور کی حدیثوں کا جو ہے نا وہ لوگ ایک دم نظرانداز کر کے اٹھ جاتے ہیں امام مالک تقریر کر رہے تھے رونے لگے اب وہ اپنی پڑا رہے تھے لوگوں کو تو کسی نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں مولے میرے کرتے میں دیکھو تو جب پروگرام ختم ہوا تو دیکھا کرتے میں پیچھے بچھوں نے چھے جگہ کٹا ہوا تھا اور وہ ساتمی جگہ کٹنے کے سوچ رہا تھا لوگوں نے پکڑا بچھوں مار دیا اور کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں یہ بچھوں نے اتنی جگہ کٹ لیا کہلنے کے حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا میرے دل نے گوانا نہیں کیا کہ حضور کی حدیث کو بیچ میں چھوڑ کے اٹھوں میں نے سوچا جان چلی جائے مگر میرے نبی کے فرمان کا احترام لینا چاہیے یہ ادھر اکساب ہیں دور دیکھیں کرسی پہ ان کو آگے قریب آ جائیے آپ نے آگیا جائیے بڑا مشکل ہے تقریر کرنا میرے جیسے آدمی کا ویسے یہ حسی مزاق والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو ادھر سے آئیں گے ادھر سے دو ادھر کی دو ادھر کی پانچ ادھر کی قریب ختم وہ تو کر لیں گے میرے جیسے آدمی کے لیے مشکل ہے میں اس کو بڑا مشکل سمجھتا ہوں اپنی بات ٹھیک سے کہنی ہے سنجیدہ محول میں کہنی ہے بات ایسے کہنی ہے جو لوگوں تک دل پہنچ جائے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل کام ہے کیسے کرے گا آدمی لوگوں کو روکے گا کیا کرے گا سونے سے روکے گا خیر کوئی بات نہیں اللہ چاہے گا تو کبھی عقل آئے گی مجھے آئے گی کم سے کم ہم اپنی جلسوں کی طبیعتوں کو بدلیں گے اور وہ دن جب آئے گا تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی آج بھی پوری دنیا میں مسلمان بہت پیچھے ہیں مگر وہ آج تک یہ تینی کر پایا کہ اس کو اپنے جلسے کیسے کرانے چاہیے اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ایک پبلک جو نو بجے سے بیٹھی رہے اس کو کب تک بٹھا لیں رات کا ایک بچ رہے کبھی کبھی رحم آتا ہے طرح ساتھ آتا ہے کہ بتاؤ ان لوگوں کو میں روک کے تقریر کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بدواں نہ کر دیں میرے لیے کہ رات میں اتنی دیر میں ہمیں جو ہے وہ تقریر سنا رہا ہے خیر میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن اسے وقت برباد کر کے چھوڑے گا ہر لمحہ لکھا جا رہا ہے ہر وقت لکھا جا رہا ہے ہر سیکنڈ لکھا جا رہا ہے اللہ سب کو دیکھ رہا ہے تقریر کرنے والے کو بھی دیکھ رہا ہے تقریر سننے والے کو بھی دیکھ رہا ہے سننے والیوں کو بھی دیکھ رہا ہے وہ سب کو دیکھ رہے اور یاد رکھو آپ اور میں بڑی آسانی زندگی جی رہے ہیں آپ کو مجھ کو خبر نہیں کتنے ہسپتالوں میں لوگ بھرتی ہیں جنہیں صرف سانس لینا بہت بڑی غنیمت ہے جن کے لیے کچھ لوگ ایسے جو زمانے سے کومہ ہمیں ہو گئے کئی کئی سالوں سے پڑھیں میں دلی ایمس میں گیا تھا ایک مرتبہ تو مجھے میں نے پوچھا ہوں ڈاکٹر سے کہ یہاں نوجوان کتنے ہوں گے آپ کے نظر میں ڈاکٹر صاحب جو بینٹی لیٹر پر ہیں بینٹی لیٹر آخری سٹیج ہوتا ہے تو اس نے کہا میرے حساب سے اس وقت دو سو پچھتر لڑکے جو تیس سال سے کم عمر کے ہیں وہ خطرناک شدید حادثات میں دلی میں ریفر ہوئے ہیں اور وہ بینٹی لیٹر پر ہیں اور ان میں سے دو سو پچھتر میں سے ایک بھی نہیں بچے گا مگر دیکھو پیچھے ان کا پورا خاندان ان کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہیں مگر ہم کو پتہ ہے کہ ان میں کچھ بچا ہی نہیں ہے بینٹی لیٹر پر رکھیں دو سو پچھتر لڑکے کوئی تیز موٹرسائی کی چرارہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی کانے کانوں میں گانے سنتا وہاں جا رہا تھا گاڑی کی آواز نہیں آئی تو مر گیا جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا مجھے بتاؤ جو صرف گانے سنتے سنتے مر گیا اس کا کیا ہوگا یا جو عورت جو جو لڑکا گانے سنتے سنتے آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ ہی دنیا ہے نہیں دنیا بہت بڑی ہے میرے دوست میرے بھائی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوست میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کیجئے اپنی زندگیوں کو بدلاب لے کے آئیے یہ اپنے پڑوسی ملک میں سولہ سال کا ایک لڑکا گانے کے کمپنیشن میں جیتا ہے اور اس کو ایک مرسڈیز ملتی ہے ایک کروڑوں سے اوپر کی گاڑی پھر یہ دوسری جگہ جیتا ہے پھر تیسری جگہ جیتا ہے پھر ایک شہر میں دوسرے شہر میں پوری دنیا گھومتا ہے ایک مکان بناتا ہے دوسرا دوسرے شہر میں مکان بناتا ہے بہترین گاڑیاں نام اس کی شورت پیسے بنگلہ گاڑی سب کچھ اللہ نے اسے دیا اور وہ انیس سال کی عمر میں شادی کرتا ہے گردے خراب ہیں اب گردے جب خراب ہیں تو اب ڈائلیسس موٹ پر آ گیا ڈائلیسس ہوتا ہے ہر ہفتے ڈائلیسس ہوتا ہے اس کو ڈائلیسس پر ڈالا جاتا ہے ہر ہفتے اس کو ڈائلیسس پر ڈالا جاتا ہے ڈائلیسس موٹ پر جاتا ہے اب جب وہ ڈائلیسس ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایک مشین ہے جو خون کو بیریفائی کرتی ہے وہ مشین سے کام لیتے ہیں گردوں کا اور ایک ہفتے میں ایک بار انسان کا سارا خون نکلتا ہے پھر دوسری مرتبہ انسان کی باڈی میں وہ خون ڈالا جاتا ہے اللہ اکبر ذرا غور تو کریں اس کا ڈیلیسز ہوتا رہا ایک مکان بکا دوسرا مکان بکا بڑا مہنگا ہوتا ہے وہ ڈیلیسز دوسرا مکان بکا گاڑیاں بگ گئیں اس کے بھائی نے اس کو اپنا ایک گردہ دے دیا ٹرانسپلانٹ ہوا آپریشن ہوا مگر گردہ انفیکشن کر گیا وہ بھی ٹھیک نہیں ہو پایا موت کے قریب گیا تو لوگوں کے فون اٹھ پہلے وہ نہیں اٹھاتا تھا اب لوگ نہیں اٹھاتے ہیں پہلے اس کو بڑا غرور تھا کمنٹ تھا مگر آج وہ لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے تو کوئی فین فون اٹھانے کے لیے تیان نہیں اس نے شوشل میڈیا پر جب بھیک مانگی تو لوگوں کو حیرت ہوئی اتنا بڑا آدمی بھیک مانگ رہا ہے مگر وقت کب کربٹ بدل لے کچھ نہیں پتا مرتبے پر اپنے علم پر کبھی غرور مت کرنا کیا پتا اللہ کب تم سے یہ سب ختم کر دے ان اللہ نے کبھی کسی کو چھوڑا ہی نہیں وقت نے جب مزاج بدلا تو نہ فیرون کو چھوڑا نہ نمرود کو چھوڑا نہ دارا کو چھوڑا نہ سکندر کو چھوڑا نہ ادنا کو چھوڑا نہ آلہ کو چھوڑا نہ اس دور کا کوئی فیرون بچا تھا نہ اس دور کا کوئی فیرون بچے گا وقت سب کو برباد کر کے چھوڑے گا وقت سب کو برباد وقت سب کو برباد کر کے چھوڑا ہے اس کا رنگ کالا ہونے لگا اس کا رنگ خوبصورت لڑکے کا رنگ کالا ہو گیا جب رنگ کالا ہوا اس کا تو اب موت کے جب قریب آ گیا ایک دن پہلے رو رہا تھا کسی نے پوچھا کیا ہوا کہ لگا بڑا افسوس ہے ایک تو یہ کہ میں ببن نصیب انسان ہوں جیتے جی اپنے بچوں کو میں یتیم دیکھ رہا ہوں اپنی بی بی کو بے با دیکھ رہا ہوں میں نے پیسے کمائے اللہ نے آواز دی گانے گائے دنیا کے کتنے ملکوں میں گیا مگر سوچ رہا ہوں کہ کاش میں نے جتنی عیاشیاں کی جتنی شرابیں پی اتنا میں نے جتنا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے میں نے گانے گائے آج دنیا نے میرا ساتھ چھوڑ دیا سوچ رہا ہوں اگر میں نے اتنا عامنا کے بیٹے کی تعریف کی ہوتی تو آج میرے نبی کے کرم سے میرا یہاں نہیں ہوتا سکتے ہوئے نوجوان سکتے ہوئے نوجوان جو کہ اسپتالوں میں پڑھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں میں ہم نے کتنے جوانوں کو مرتبے دیکھ لیا جوان یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں میرے دوست جوانی ختم ہو جائے گی یہ جوانی آتی اس وجہ سے میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگو تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں سے نور اور آنکھوں کی روشنی چھین لے گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نگاہوں کو گندہ نہ کرو اور اس وقت سب سے زیادہ وقت جو ہمارا گزر رہا ہے وہ موبائلوں پہ گزر رہا ہے اور موبائلوں پہ کہاں گزر رہا ہے یہ بھی بتاؤں اکثر لڑکوں کا گندی تصویروں میں گزر رہا ہے گندی ویڈیوز میں گزر رہا ہے گندی ٹی بی میں گزر رہا ہے گندی فلموں میں گزر رہا ہے اللہ نہ کرے امام حسن بسری فرماتے ہیں میرا ایک مرید تھا جو سب سے بہترین حافظ تھا پورے بسرا میں اس سے زیادہ خوبصورت اچھا بہتری ٹنہ ٹن پک کا مضبوط حافظ کو ہی نہیں تھا وہ میرے پاس آیا کر لنگا حضور میں برباد ہو گیا کیا کیا ہوا کہ کل سے قرآن یاد نہیں آتا ایک بھی آیت یاد نہیں کہا کیا ہوا کہا ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا وہ مجھ کو پسند تھی اس نے مجھے پلٹ کے دیکھا اور کہا مسلمان دوسر حافظ قرآن شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتا ہے اللہ نے تجھے اس وجہ سے دنیا میں جوان کیا ہے کہ تُو لڑکیوں کا پیچھا کرے ارے اللہ نے تجھے اس وجہ سے جوان کیا تھا تیرے نبی کی سنت تو یہ غیر مسلم لڑکی بغیر دپٹے کے آئی تو تیرے نبی نے فرمایا اے سلمان لو میری چادر اس کے سر پہ رکھ دو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے اس کا سر آپ کی چادر کے لائق نہیں فرمایا اوہ سلمان کسی بات کرتا ہے کافر کی بیٹی صحیح تو کیا ہوا ہے تو کسی کی بیٹی تو اس کا سر ڈھک دے اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا اور جس کو یہ کرنا چاہیے تھا وہ اپنی ہی قوم کی بچی کے پیچھے تجھ کو شرم نہیں آتی کہتے اس کے الفاظ میرے سینے میں ایسے نشتر کی چرہ چوبے کہ اس کے بعد مجھے قرآن اب بالکل بھی یاد نہیں ایسا پسینہ آیا کہ قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن یاد نہیں رہتا میں کتنا پکا حافظ تھا حضور ابھی تو قرآن نکلائے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے حضرت حسن بصی رضی اللہ تعالیٰ اور فرمائے لگے لوگوں میں نے ایک بہت بڑے عابد کو بے ایمان ہو کے مرتے دیکھا ہے ایک بہت بڑا عبادت گزار ایک غیر مسلم پر فدا ہو گیا تھا لڑکی پر اور اس کا پیچھا کرتے کرتے وہ بے ایمان ہو کے مرا تھا میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو اب نہ برباد ہو جاؤ گے سیدنا شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی میں آپ رمضان کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں چاند گیا صبح کو عید ہے لوگ خوشی منا رہے ہیں جب لوگ خوشیاں منا رہے تھے تو آپ رونے لگے لوگوں نے پوچھا حضور آپ کیوں روتے ہیں سارا بغداد تو خوشی منا رہا ہے آپ کیوں روتے ہیں فرمایے لگے لوگ کہتے ہیں کل عید ہے پرسوید ہے عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جت دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا ایمان کے ساتھ جائے گا حالکہ غوث العظم کے صدقے میں ہم سب ایمان کے ساتھ جائیں گے مگر ایک پرسینٹ مان لو مرتے وقت ایمان چھن گیا تو کیا ہوگا میرے دوستو بتاؤ اگر اللہ ناراض ہو گیا تم نے جتنی بھی گندی تصویریں فلمیں گانے دیکھے کوئی دیکھے نہیں دیکھے تمہارے لوک لگے بے موائل تمہارے رب نے دیکھ لیے تمہارے رب نے دیکھ لیے میرے دوست میرے دوست اب اس کا کوئی تدارک ہے اس کا کوئی حل ہے ہاں حل ہے تجھے سوچنا پڑے گا اللہ نے زندگی کیوں دی ہے اسٹاگرام پہ بتمیزی کے لیے نہیں یوٹیوب کے لیے نہیں تجھ کو اللہ نے ٹویٹر کے لیے زندگی نہیں دی اللہ نے تجھ کو اسٹاگرام فیس بک پر اپنا وقت خراب کرنے کے لیے زندگی نہیں دی ملک پریلی سے آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے جب پوتے نے یہ کہا تو دادہ تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں پوتے نے کہا کہ زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے تو دادہ کہنے لگے زمینوں زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اس کا مطلب یہ اٹھو تو نبی کو یاد کرو بیٹھو تو نبی کو یاد کرو تمہارے لہجے سے پتا چلے کہ تمامنا کے لال کے غلام یہ کیا بات ہے بیٹھے تم ان کو بھی یاد کرتے ہو کہاں چورائے پہ بیٹھ کے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں ملک کے حالات بڑے خراب ہیں ہندوستان کے حالات ایک صاحب کو میں نے دیکھا اور لوگ کچھ لوگوں کو کامی کوئی نہیں یہی بات کرتے ہیں ملک کے حالات میں نے کہا تو آپ نے حالات خراب کی ہیں وہ لے نہیں ہم نے تو خراب نہیں کی ہیں میں نے کہا آپ نے حالات خراب نہیں کی ہیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ لے یہ بھی نہیں کر سکتے میں کہا پھر جو کر سکتے ہو وہ کرو نا میں نے کہا یہ کرو اللہ نے تم کو چورائے پہ بیٹھ کے ملک کی سیاست کے لیے بات کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے نبی پر مسجد میں بیٹھ کے درود پڑھنے کے لیے پیدا کیا فلسطین کے مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالم کو برباد کر دے مگر یہ اسٹیٹس لگا کے کیا پتانا چاہتے ہو کہ فلسطین 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 اللہ فلسطین یہ اسٹیٹس لگا کے بے بجے کی باتیں کرتے ہو میں آپ کی محبت میں شک نہیں کر رہا ہوں مگر پوچھ رہا ہوں یہ کیا مطلب ہے کہ فلسطین کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے اپنے آنکھیں مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے تمہیں فلسطین سے بڑی محبت ہے آپ کو یہ کون سی محبت ہے بھئی اے فلسطین فلسطین اے فلسطین کے اوپر بات کرنے والا سنو فلسطین کے مسلمان تو کل بھی شیر تھے اور آج بھی شیر ہیں نہ وہ کل جھکیتے نہ آج جھکے ہیں نہ قیامت تک جھکیں گے تم اپنے بارے میں سوچو فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہو اپنے بارے میں تو غور کرو تمہارے گھر قرآنوں سے خالی ہیں ہمارے دل حضور سے خالی ہیں آپ صحیح بتانا برانا ماننا حضور نے سب سے زیادہ جسے یاد کیا ہے وہ آپ ہیں اور میں ہوں کوئی بنگال میں جو بیٹھایا کلمہ پڑھنے والا اس کے لئے خوشکبری یہ ہے کہ حضور نے اس کو اتنا یاد کیا ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے کو اتنا یاد نہیں کرتی حریص کی الفاظ ہیں قرآن میں حریص اب مجھے بتاؤ آپ ہمارا دل تو بالکل خالی یہ حضور کیا اس سے بلکل بھول گئے مصطفیٰ کو نبی کو اپنے سرکار کو اٹھتے بیٹھتے چرد کبھی آ دی میں پتا ہوں آپ کو ایک بہتا ہوں یہودی کا بھی دل ہے دل ہے نصرانی کا بھی دل ہے یہودی کا دل دل نصرانی کا بھی دل ہے بدش کا بھی دل ہے جہنی کا بھی دل ہے پارسی کا بھی دل ہے آپ کو بتا رہا ہوں پارسی کا بھی دل ہے رابزی کا بھی دل ہے سنی کا بھی دل ہے مگر میرا امام برحلی کے عالی حضرت نہ یہودی کے دل کو دل مانے نہ نصرانی کے دل کو دل مانے نہ پارسی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار ہے نہ کافر کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار ہے نہ رافزی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار نہ سنی کے دل کو دل ماننے کے لیے تیار تو پوچھا کس کا دل دل ہے برحلی سے آوازہ ہی دل ہے وہ دل جو تیری آس سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اعلیٰ فرماتے ہیں دل بس وہی دل ہے جس میں حضور ہیں بولو یار بولو بولو دل دل بس وہی دل ہے اچھا یہ حضور کا کونسا میلات کا مہینہ ہے نہیں ہے کئی کا مہینہ ہے کئی کا مہینہ میلات کا مہینہ اور میلات کیا ہے حضور کے آنے کی خوشی اب کسی سے بحث مت کیا کرو میں تو کرتا نہیں بحث جب کوئی بحث کرتا ہے میں خموش ہو جاتا ہوں بحث نہیں کرتا اپنی بات کہہ دیتا ہوں حضرت سیدنا صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی ان کے استاد کا واقعہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے تھے رویل اول کا جلوس نکل رہا تھا ایک آدمی آیا اسی ٹائپ بھالا آدمی اور آکے بولا صاحب نبی کے زمانے میں اب کیوں ہوتا ہے تو اس کل اندر اللہ کے ولی نے فرمایا اگر وہ نبی کا زمانہ تھا تو یہ کیا تیرے باپ کا زمانہ ہے بولو تو صحیح دل لگا کے تو بولو یہ زمانہ حضور کا نہیں ہے یہ حضور کا زمانہ نہیں ہے اجھا باتا ذرا غور کرو آپ کہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں نے خوشی منائی اس کی باپ نے خوشی منائی چچا تایا پوپی خالو یہ سب ریلیشن والی تو خوشی مناتے ہیں پڑوسی تو نہیں مناتے پڑوسی تو نہیں مناتے نا تو جس کا آتا ہے جس کا بیٹا آیا اس نے خوشی منائی جس کا بھتی جا آیا اس نے خوشی منائی جس کا بھان جا آیا اس نے خوشی منائی جس کا آتا ہے وہ خوشی مناتا ہے تو جس کا نبی آیا ہے وہ خوشی منا رہا ہے اور بولو تو صحیح یار جس کا نبی آیا ہے ایک صاحب مجھ سے فلائٹ میں بیس کر رہے تھے بولے آپ میلاد میلاد میں کہا بھائی چھوڑو نا میلاد کی بات چھوڑو میں آپ سے ایک سوال کروں بولے ہاں بولو میں کہا میں بیس نہیں کرتا بھائی سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دینا بولے ہاں میں یہ بتاؤ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آج کے دن آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو آپ کو کیسا لگے گا کیسا فیل کریں گے آپ کیسا آپ کو کیسا لگے گا کہا لگے مجھے بہت اچھا لگے گا بہت اچھا فیل کروں گا وہی تو ہم کر رہے ہیں فیل کیا ہوگا آپ کو نبی تشریف لائیں میرے آقا کون زرزور سے بولو کون آئے حضور تشریف لے کر کے آئے ہیں اور آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح تہبہ میں ہوئی بٹا ہے بھڑا اچھا صبح مکہ میں ہوئی ہے مکہ میں حضور آئے ہیں آلہ حضرت فرمانے ہیں میں اعتراض کیا اس شیر پر ایک سال پہلے میں جواب میرے پاس نہیں تھا مگر اب میرے پاس ہے مگر میں اپنے اعتبار سے آلہ حضرت کے ایک شیر کی تشریف کر رہا ہوں حالانکہ میری اوقات یہ نہیں کہ میں آلہ حضرت کے شیر پر تشریف کروں مگر اپنے ذوق کے اعتبار سے آلہ حضرت فرماتے ہیں صبح تہبہ میں پڑھو میرے ساتھ صبح یہ آلہ حضرت کے قصیدہ نور کا مطلعہ ہے صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑھا مجھے معلوم ہو غصہ کب آتا ہے جب کوئی یہ کہنا دو منٹ دو منٹ اور پھر وہ دو منٹ میں بیس منٹ بولے تو مجھے لگتا ہے یا تو میں گھڑی نہیں دیکھ پایا یہ یہ گھڑی نہیں دیکھ پایا اب یا دونوں میں سے ایک کو تو سیکھنا چاہیے نا میں اپنی زندگی میں وقت کا اتنا پاوند انسان ہوں کہ میری فلائٹ نہیں چھٹی اپنی بات کا ہوں گے اور بھی پاوند مگر میں بڑا پاوند میں جب آپ کے زمان دیکھی میں آیا ہوں میری والدہ جو ہیں ان کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور وہ صرف اپنی سانسے لے رہی ہیں اور میں یہاں تقریر کر رہا ہوں سولہ سو کلومیٹر دور اپنے گھر سے کیوں میں نے وعدہ کیا ہے میں پاوند ہوں اپنے وقت کا جب میں دے کو یاد رکھو جب کوئی کسی چیز کا پاوند ہونا اور جب اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو اس پہ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی بولو اب میری بات سمجھو آلات کے قصید ہے نور کا شعر ہے صبح تہبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ یعنی نور کا صدقہ لینے کوئی تارہ آیا ہے اب تارہ آنا چاہیے تو مکہ میں مگر مدینے میں آیا ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ یہودی جو تھے مدینے میں زیادہ تھے اور ان کی کتابوں میں یہ نشانی موجود تھی کہ جب سرخ رنگ کا ستارہ آسمان پر چمکے گا تو آمنہ کا لال دنیا میں آنے کا وقت ہو جائے گا یہ ان کی کتابوں میں لکھاتا ایک نے دیکھا دو نے دیکھا وہ مرنے والا تھا اپنے بیٹے سے کہہ گئے گئے اب تو دیکھتے رہنا جب ادھر پہ چھتی ستارہ چمکے گا یہ نشانی انہی کو پتا تھی یہ سب کو نشانی پتا نہیں تھی لہٰذا وہ ڈھونٹے تھے دیکھتے تھے اب یہ ہوا کہ جب نبی کے آنے کا وقت ہوا تو ایک یہودی دیکھ رہا تھا اپنے باپ کے کہنے کو مان رہا تھا جب اس نے دیکھا تو آسمان پر سرخ رنگ کا ستارہ نمدار ہوا وہ نیچے اترا اور بولا کیا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے مدینے میں کوئی عورت پرگننٹ ہے کہ نہیں یہاں تو کوئی بچہ نہیں آنے والا ہے البتہ سنا گیا ہے کہ مرمکے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے عبد المطلب کے یہاں پر آمنہ خاتون کے یہاں پر تو یہودی بولا پھر تم لوگ یاگر یاگر اس بات کو سوچو کہ وہ کوئی عام بچہ آنے والا نہیں ہے وہ سارے رسولوں کا سلطان آنے والا ہے سارے نبیوں کا سر تاج آنے والا ہے اور یہ تارہ اس کے آنے کی خبر دینے آیا ہے میرا امام بولا صبح تیبہ میں ہوئی مٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ آیا ہے تارہ حضور تشریف لا رہے ہیں سرکاروں کہاں تشریف لا رہے ہیں مکہ میں آپ کے دل میں اگر کوئی دعا ہو تو اس کو اپنی دل میں رکھو اور دعا مانگنا شروع کر دو وہ دعائیں جو آپ کی قبول نہ ہوئی ہو میرا ایمان ہے آپ مانگیں میں حضور کی امی کا اور حضور کا ذکر کر رہا ہوں یعنی حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں میلاد کے وقت میں بزرگوں نے لکھا ہے اللہ دعاوں کو قبول کرتا ہے میری بہنوں کے دل میں بھی کوئی دعا ہو تو سنیں سیدہ آمنہ وہ کہتی ہے سیدہ شفا حضور کی دائی کا نام کیا ہے سیدہ شفا اور یہ عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ہے یہ کہتی ہیں بچہ جب آتا ہے تو پہلے سب کا سسٹم یہی ہے میرا بھی آپ کا بھی اور بچے آئیں گے ان کا بھی بچہ جب آتا ہے تو پہلے گندگی باہر کو آتی ہے نو مہینے کی جمعیوی اس کے بعد بد ہو آتی ہے پھر بچہ باہر آتا ہے پھر اس کی ناف کاٹی جاتی ہے اور ناف کاٹنے کے بعد پھر اس کو نیلائے جاتا ہے پھر اس کی خطنیں کی جاتی ہیں یہ ہر بچے کا سسٹم ہے وہ کہتی ہے شفا میں اندر گئی تو میں نے دیکھا پورے کمرے میں اندھیر آئے میں نے کہا آمنہ کوئی چراغ نہیں جلا وہ کہلے گی چراغ کیسے جلائیں ہمارے گھر میں تو ہینی تیل یہ یتیم میں بیوہ ہوں اور میرے گھر میں کچھ ہے نہیں وہ کہتی ہے میں پھر گئی اور میں نے آمنہ کے قریب پہنچ گئی نسول نبی کے آنے کا وقت قریب تھا کہتی ہے جب وہ تشریف لائے اور بچے آنے سے پہلے بد وہ آتی تھی ان کی ماں کے اندر سے مگر یہ پہلا بچہ تھا جس کی آنے سے پہلے پورے کمرے میں اتر کی خوچبو پھیل گئی ایسی خوچبو میں نے کبھی نہیں سنگی تھی جب یہ تشریف لانے لگے اجالہ ہونے لگا جب نبی اپنی ماں کے پیسے تشریف لائے پورے کمرے میں اتنا اجالہ ہوا کہ آمنہ خاتون کو شام کے محل نظر آنے لگے نبی کو گود میں لیا میں نے کہتی میں نے اٹھایا ان کی ناف کا ٹی وی تھی اور میں نے گود میں اٹھا کے دیکھا وہ نہائے ہوئے آئے تھے اتنا چہرہ میں نے حسین کبھی نہیں دیکھا میں نے کہا لے آمنہ مبارک ہو میں نے مکہ میں بچے تو بہت دیکھے مگر آپ کے بچے کی طرح حسین میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا سیدہ آمنہ نے گود میں لیا کہل گئی تم مدینہ کی مکہ کی بات کرتی ہو میں مدینہ کی رہنے والی ہوں میں نے مدینہ میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا جناب عبد المطلب آئے حضور کو گود میں لیا اور کہل گئی آمنہ تم کہتی ہو مدینہ میں اور تم کہتی ہو شفا مکہ میں اس بوڑے نے اپنی زندگی میں دنیا گھومی ہے میں نے پوری دنیا میں اتنا حسین بچہ ایسا اللہ بچہ نہیں دیکھا میرا امام بولا یہی بولے صدرہ والے جمنے جہاں کہ تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے جلدی بولو تجھے حمد ہے خدایہ تجھے جلدی بولو تجھے یک نے یک بنایا تجھے حضور آگئے وہ کہتی ہیں شفا میں نے حضور کو لٹال دیا کہتی ہیں لٹالا کیسے وہ کہتی ہیں میں نے حضور کو لٹالا اور لٹانے کے بعد وہی پیٹ کے بل مگر حضور نے کربت بدلی اور دونوں بھات اٹھائے اور سجدہ کیا ناک لگائی پٹنی پڑ گئے ایسا نہیں کہ گر گئے ہو بچوں کی طرح نہیں نہیں جیسے بچے گر جاتے حضور نے ناک لگائی پیدا ہوتے ہی پیشہ نہیں لگائی سجدہ کیا اور سجدہ کر کے بتایا ہو میلاد منانے والا سنو میلاد والا کیلہ نہیں آیا ہے نماز سات میں لے کے آیا ہے جلی بولو نماز تھوڑا سا بول کر دیکھ نماز اس کا مطلب اسی یہ جو میلاد والے آئے ہیں ان کی آنکوں کی سندک نماز ہے سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اب ایک دائی آئی دوسری آئی تیسری آئی چوتھی آئی اب وہ دائی لے کے ہی نہیں جاتی حضور کو سب دائی آتی ہیں دیکھ کے تو جاتی ہیں لے کے نہیں جاتی سیدہ آمنہ نے ایک دائی سے پوچھا تو میرے بیٹے کو لے کے کیوں نہیں جاتی کوئی دائی کہ وہ دائیاں یہ کہتی ہیں ہم کیسے لے کے جائیں آپ کا بچہ یتیم ہے اس کا بدلہ کون دے گا سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں لے کے پیار کیا اور کہا میرے لادلے اپنا دل تھوڑا مت کرنا آج کوئی دائی تجھے لے کے نہیں جا رہی ہے میرے لادلے رونے لگی نا اور پھر کہنے لگی میرے لادلے ایک دن دیکھنا مکہ میں بھی تیرا راز ہوگا مدینے میں بھی تیری حکومت ہوگی میرے بیٹے آج تو کوئی دائی اٹھانے کے لیے تیار نہیں مگر کل دیکھنا کل دیکھنا اللہ تجھ کو کیسی اللہ تجھ تیرے اوپر برکتیں کرے گا یہ کہہ کر کہ سیدہ آمنہ روئی حضور چھوٹا کر کے اللہ اکبر ذرا غور کریں حضور کی عمر تقریباً چھ سال ہوئی اور جب چھ سال ہوئی تو پہلا سفر مکہ سے مدینے کی طرف کیا اور جناب عبد المطلب نے منع کیا سیدہ آمنہ نے کہا اجازہ دے دیں میں اپنے مکہ جانا چاہتی ہوں تو پہلے تو منع کیا پھر انکار نہ کر سکے وہ اسرار کرنے لگیں کہ آپ مجھ کو میرے شہر کی قبر پر نہیں جانے دیں گے جب اسرار زیادہ کیا تو انکار نہ کر سکے چلے گی مکہ مکہ جب جچائنے لگیں سیدہ آمنہ کو انہوں نے رخصت کیا اور رخصت کیا اور ام امن کو ساتھ میں کر دیا کہا میرے پوتے کا خیال لکنا پہلا سفر چھ سال کی عمر میں مکہ سے مدینے کا حضور جب مدینے گئے تو حضور کی آنکھیں حضور کا چہرہ ایسا تھا جیسی مکہ میں پہنچے ہیں لوگوں نے ایک دم یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا آخری رسول ہے یہ اللہ کا آخرے حضور تو حضور ہیں حضرت عمر فاروق عاظم سیدنا عمر فاروق عاظم ملک شام کے سفر پہ گئے بیس سال کی عمر تھی اسلام نہیں لائے تھے اسلام کے دشمن تھے اس وقت تک اب یہ اسلام نہیں لائے تھے حضور نے اعلائی نووت نہیں فرمایاتا اس وقت تک حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ گئے ہیں اور جب آپ اسلام نہیں لائے تھے تو آپ کا منڈی میں کسی سے کوئی بات ہوئی بات بڑھ گئی جھگڑا زیادہ ہو گیا اس نے کوئی الٹی بات کی آپ نے گھوسا مار دیا ایک گھوسا مارا ہے وہ مر گیا اب اپنے گھوسے کو حضرت عمر اپنے گھوسے کو دیکھیں کبھی اس کو دیکھیں کہ یار ایک ہی گھوسے میں میں یہ مر گیا مگر پھر دوڑنا پڑا لوگ پیچھے آ رہے تھے پکڑنے کے لیے دوڑے مگر کون پکڑ پائے گا حضرت عمر کی فرتیت نہیں تھے آپ دوڑے دوڑے اور بہت تیجھ جا کر کے ایک گرجہ میں گھوس گئے گرجہ کے پادری نے دیکھا مگر بتایا نہیں لوگ آ کے بولے کیا تم نے کوئی ہی عربی کو دوڑتے دیکھا ہے وہ قتل کر کے بھاگا ہے قاتل ہے وہ کہا میں نے تو نہیں دیکھا وہ تو چلے گئے وہ تو چلے گئے یہ اندر گھوسا جا کے پادری اور جا کے بولا حضرت عمر سے کہ میرے حساب سے تم مکہ کے رہنے والے ہو یہ بتاؤ کہ مکہ میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا حضرت عمر نے فرمایا کہا بھی نہیں کیا مگر کریں گے اور تم ان کے وزیر بنو گے اور تم وزیر بنو گے اور یہ ملک تم فتح کروگے تم مجھے لکھ کے دیکھ کے جاؤ کہ جب تم ملک کے شام کو فتح کروگے تم میرے گرجا کو نہیں گراؤگے مجھے تکلیف نہیں پہنچاؤگے حضرت عمر نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا دماغ میں ایک مٹھی ایک مٹھی کشمش لے کے اور پھر میں بکری چڑھاتا ہوں میں چربا ہوں تم مجھے بادشاہ سمجھ رہے ہو کہا میں جو سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ سکتے میرے علم میں تو یہ بھی ہے کہ تم لکھنا بھی جانتے ہو لہٰذا لکھ کے دو حضرت عمر سے کہہ لہذا عمر والے میں لکھ کر نہیں دوں گا کہ اب لکھ کے دیتے ہو یا لوگوں کو بلا کے ان کے حوالے کر دوں تم قاتل ہو حضرت عمر فاروق عظم نے ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے لکھ دیا کہ جب میں ملک کے شام فتح کروں گا تو اس گرجے کو کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا نہ اس پادری کو پہنچاؤں گا کہہ جب حضرت عمر فاروق عظم بادشاہ بنے تو آپ نے فرمایا کوئی جائے اور جب ملک کے شام پر حکومت ہوئی جب قیسر و قسرہ عمر کے قدموں کے نیچے آئے تو آپ نے فرمایا کوئی فلا پادری کو اور فلا گرجہ پر حملہ مت کرنا میں نے انہوں امان دے دی ہے میں نے ان کو زبان دے دی ہے کہ حضور آپ تو کبھی ملک کے شام گئے نہیں آپ نے زبان کب دی فرمانے لگے جب تک بھی کہنا تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا اور تم نے ہمیں خرید کر انمال کر دیا تم نے ہمیں خرید کر تم نے ہمیں خرید کر سیدہ آمنہ کو حضور سیدہ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی اپنے میکے میں رکی مگر پھر حضور کو اپنے شہر کی قبر پہ لے کے گئی اچھا پہلی مرتبہ جب ماں اپنے بیٹے کو لے کے اپنے شہر کی قبر پہ جائے گی ایک بیوہ عورت تو اس کی فیلنگ کیا ہوگی پہلے محبتیں بہت تھیں اب وہ محبتیں نہیں ہیں اس زمانے میں تو بہت اور سیدہ آمنہ تو جوانی میں بیوہ ہوئی تھی آپ نے اپنے شہر کی قبر پہ جو حاضری دی تو کچھ الفاظ اس طرح کہتے اے میرے سر تاج عبداللہ اللہ نے آپ کو بڑا حسین بنایا تھا بڑا خوبصورت بنایا تھا مگر کاش آپ دیکھ سکتے کہ جتنا حسین اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے اتنا کبھی کسی کو حسین اللہ نے بیٹا نہیں دیا ایسا آپ کا بیٹا ہے پورے مکہ میں کسی کا ایسا بیٹا نہیں ہے کاش آپ کی آنکھیں دیکھ سکتیں پھر یہ کہہ کر کے روتیوی مدینہ چھوڑ کے چلیں مگر راستے میں تبھی خرابیں گئی بگڑ گئی سیدہ آمنہ کی جب طبیعت بگڑی تو آپ نے جہاں آپ نے سیدہ آمنہ کے لیے انہوں نے امی امن نے کہا میں آپ کے لیے چادر بچھاؤں کہا نہیں چادر کا وقت نہیں ایک سہرہ ہے ایک اوہ کے ٹیلے ہیں ایرگستان ہیں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں سیدہ آمنہ تبتیوی ریت پلیٹ کے بولی میرے بیٹے کو دے دو وقت کم ہے میرے پاس حضور آگئے ہاتھ پکڑا حضور کا کہا میرے لادلے میرے بیٹے محمد یہ اللہ کے حوالے کر رہی ہوں جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں مگر تجھے اللہ کے حوالے کر کے جاتی ہوں چونکہ میرا نام میرا نام کبھی مٹے گا نہیں میں نے تجھے جو جنم دیا ہے میرا تو بیٹا جو ہے آپ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا کسی کو نام پتاؤ تو بولو پورے مجمع میں بتاؤ کسی کو تو بولو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے بولو کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے یعقوب علیہ السلام کی امی کا نام کسی کو زکریہ علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو لوت علیہ السلام کی ماں کا نام کسی کو حارون علیہ السلام کی ماں کا نام نہیں پتا نا مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کلال فوراں حضور کی امی کا خیال آتا ہے کیوں چونکہ میرے نبی مسجد نبی میں دعا کرتے تھے اللہ جیسے تُو نے مجھے مشہور کیا ہے مجھے شہرتیں عطا کی ہیں ویسے ہی میری ماں آمنہ کو بھی مشہور کر دے یہ حضور کی دعاوں کی برکت ہے کہ آج سب جانتے ہیں سیدہ آمنہ کو سیدہ آمنہ نے آخری الفاظ کہے میرے بیٹے اللہ کے حوالے اور جب بیس سفر میں ایک بیوہ اپنے یتیم بچے کو چھوڑ کے جاتی ہے آخری بار کچھ آنسو کے قطرے نکلے اور اسی حال میں آخری نظر ڈالی دنیا کی سب سے عظیم ماں نے دنیا کے سب سے عظیم بچے پر نظر ڈالی پھر آنکھیں بند کر لیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں ہاں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں حضور نے ہاتھ پکڑا ماں آواز نہیں آئی پھر چہرے پہ ہاتھ لمارا ماں آواز نہیں آئی پھر آواز دی ماں آواز نہیں آئی وہ مہمین کہتی ہیں حضور جب رونے لگے تو مجھے لگتا تھا اوہ کے ٹیلے وہاں کی ریت وہاں کے جنگلات بھی حضور کے ساتھ روتے ہیں اس سے معصوم محمد کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا میں قریب گئی میں نے حضور کو ہٹایا اوپر ٹیلے پر ان کی ماں کی قبر بنائی پھر میں انہیں لے کے چل دی تو میرا ہاتھ انہوں نے جھٹکے سے چھوڑایا اوپر چھڑ گئے میں نے جا کے دیکھا کہ حضور اپنی امی کی قبر پر چپتے ہیں اور اپنی امی کے پتھر سے چپٹ کے یہی کہتے ہیں میری ماں آمنہ آپ مجھے چھوڑ کے چلیں گے امی حالکہ آپ کو پتا تھا کہ مکہ میں میرا آپ کے سوا کوئی مکہ میں نہیں تھا اچھا کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی پھوپی ہوتی ہے اس کی چاچی ہوتی ہے اس کی تائی ہوتی ہے اس کی خالہ ہوتی ہے اس کو گلے لگانے کے لیے اس کو چپانے کے لیے مگر اے مسلمانوں ہمارے نبی جہاں یتیم ہوئے ہیں نہ پھوپی ہے نہ تائی ہے نہ چاچی ہے نہ خالہ ہے اور یہ دن کب تک یاد رہا آپ کو پتا ہے حضرت عمر کہتے ہیں ستر ہزار صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینے سفر کرنے جا رہے تھے حج کرنے حضور نے دونوں پاؤں اوپر کیے ایک سٹھ سال کی عمر ہے تقریباً حضور کی دونوں پاؤں اوپر کیے رونے لگے سر زمین کی طرف کیا رونے لگے سارے صحابہ روتے ہیں میں قریب گیا یا رسول اللہ آپ کا رونا دیکھا نہیں جاتا عمر اپنی جان دے دے گا نبی آپ کی آنکھوں میں آنسوں نہیں دیکھے گا کیا غم ہے میرے آقا کو میرے نبی نے کہا عمر چہرہ اٹھایا تو ساری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے سر نیچے کیے اوپر اٹھایا چہرہ فرمایا عمر دیکھتے نہیں یہ میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے آج پچپن سال پہلے میری ماں مجھے یہیں پہ چھوڑ کے گئی تھی حضور کو اپنا بچپن ایک سٹھ سال کی عمر میں یاد آیا ہے کہ آج میری ماں یہیں مجھے چھوڑ کے گئی تھی یہی میری ماں آمنہ کی قبر ہے میں اس وقت چھ سال کا تھا آج ہماری زندگیاں میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا رونے لگے کالا امامہ بندہ حضرت عمر ابو بقر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خوشی کا دن ہے آج کی روتے ہیں فرمائے وہ دیکھ جبل ابی قبیس اس کے نیچے میری ماں آمنہ کی قبر فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میری ماں آمنہ ہوتی کاش میری ماں آمنہ دیکھتی اللہ اکبر آج مائیں ہیں مگر عزتیں نہیں ہیں آج کل مر جائے گی تو تھنڈی مٹی سے پگڑ کے رو گے تو کیا فائدہ ہوگا بولو اگر ماں کی خواہش پوری نہ کی اگر ماں کے ساتھ نہ بیٹھے بی بی کی خواہش خوب پوری ہو رہی ہے بی بی کے خوب مرتبے بڑے ہو گئے خوب بی بیوں نے قبضے کر لیے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کر کے فارغ ہوا لیٹا اور میں سوچ رہا کس کا حج ہوا نہیں ہوا میں منا میں لیٹا تھا اچانک مجھے خواب ہوا اور مجھے حاطف غیب سے آواز آئی میں سو گیا تو آواز آئی سب کے حج قبول ہیں محمد بن حارون کا حج قبول نہیں ہے محمد بن حارون کا حج قبول نہیں ہے بلخی کہتے میں اٹھا بلخ کے لوگوں کو ڈھونڈا میں تلاش کر رہا تھا بلخی کدر ملیں گے انہوں نے پتا چلا ادھر ہے ایسی ہوتے ہیں یہ انڈیا یہ پاکستان یہ ہندوستان فلان جگہ یہ فلان یہ مصری ہیں یہ یونانی ہیں یہ سودانی ہیں ایرانی ہیں ایسے ہی ادھر مسلمان ہیں ادھر بلخ کے لوگ ہیں کہتے میں گیا میں نے کہا محمد بن حارون جانتے ہو آپ لوگ معلوم ہیں آپ کو کہتے میں گیا جا کے جب قریب بیٹھا تو اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور سلام پھر کہا السلام علیکم مالک بن دینار میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہو کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کیوں آیا کہ کیوں آیا کہ یہ بتانے آیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا چوبیس سال سے حج کرنے آ رہا ہوں لگتا رہا آتا ہوں اور حرم میں جا کے روتا ہوں پھر میں حرم میں رونے کے روتا ہوں پھر صفحہ مربا وہ حرم میں روتا ہوں اور پھر میں حجرِ عصبت کو چومتا ہوں تواف کرتا ہوں رکنِ یمانی رکنِ عراقی پر دعائیں مانگتا ہوں میں جا کے وہاں خوب روتا ہوں اور پھر دو رکت نماز مقام ابراہیم پر پڑتا ہوں ملتظم پر دعائیں مانگتا ہوں پھر میں صحیح کرتا ہوں اور پھر حلق کرا کے پھر احرام بانتا ہوں حج کا آٹھ میں زلحجہ کو پھر میں منہ جاتا ہوں منہ میں قیام کرتا ہوں کیمپ میں روتا ہوں منہ میں پھر صبح کو جاتا ہوں نمیزی الحجہ کو عرفات کے میدان میں پورے دن ننگے سر دعائیں مانگتا ہوں دھوپ کے سامنے کھڑے ہو کر خوب جہاں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں خوب پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوں خوب روتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں وہاں سے اثر پڑھ کے مغرب اور شاہ ملا کے پڑھتا ہوں آتا ہوں منہ منہ کے بعد کنکری مارتا ہوں شیطان کے پھر کعب تواف کرتا ہوں صفہ مروہ دوڑتا ہوں پھر آتا ہوں منہ جانور قربان کرتا ہوں اپنا سر کٹواتا مڑواتا ہوں اور ایک دم جب حج پورا ہو جاتا ہے تب کوئی اللہ کا ولی آتا ہے کہتے تیرا حج قبول نہیں کیوں کہا میں اپنی ماں کا غستاہ ہوں کس کا کس کا کہ لگا میں شراب پیتا تھا جوانی کا عالم تھا میری ماں روٹی بنا رہی تھی موسم تھا رمضان کا میں قریب گیا میں نے کہا شراب کے نشے میں امہ روٹی دے دے اس نے کہا شرم نہیں آتی روزہ بھی نہیں رکھتا روزہ نہیں رکھتا اور عدب بھی نہیں کرتا بے شرم کہتے ہیں مجھے ماں پہ غصہ آ گیا تہش میں آ گیا میں نے ماں کے اپنے زنات دار ہاتھ مارا تک کمزور میری ماں تھی ہاتھ برداشت نہ کر سکی تندور میں جلتے ہوئے گر گئی اور جب وہ گری تو اتنی تیز آگ تھی کہ میں شراب کے نشے میں گر گیا اٹھا بھی نہ پایا مجھے لوگوں نے پکڑ کے اندر رکھ دیا اور مجھے بند کر دیا کمرے میں میں چیخے سنتا رہا ماں کی مگر میں کچھ کر نہ سکا سو گیا صبح کو آنکھ کھلی تو میری بی بی اپنے کپڑے باندھ کے جا رہی تھی میں نے کہاں جا رہی ہے کہاں اپنے میں کے جا رہی ہوں کہاں کیوں کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی کہاں کیوں کہ اس وجہ سے کہ تو ماں کا قتل ہے ماں کے قتل کے ساتھ کوئی رہتا ہے کہاں میری ماں مر گئی کہاں مر گئی تو جل کے مر گئی تڑپ کے مر گئی سسک کے مر گئی جلن میں مر گئی وہ تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی وہ تجھے نو مہینے پیٹ میں رکھنے والی تجھے اپنی چھاتی کا دودھ پلانے والی وہ گیلے میں سوکے تو جو سوکے میں سلانے والی وہ مر گئی تم نے میرا اس کا مو کیوں نہیں دکھایا اس نے منع کیا تھا اس ظالم کو میرا چہرہ مند دکھانا حد مالک بن نینار کہتے ہیں میں نے مو پہ تھپڑ مارا تو ہچکل نکلائے گا ہٹ ظالم کہتے ہیں میں جا کے سویا تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا خواب میں وہ فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کیوں کیوں ڈرہا دیا قیامت کے دن ماں دعویٰ کرے گی مالک اس نے مجھے جلایا تھا کیوں جلایا تھا اے میرے مالک میں تو اس کی ماں ہوں میں نے اس کا کتنا خیال لگا مگر اس نے مجھے جلا کے مار دیا اللہ کہے گا جہنم میں ڈالو اب فرشتے جہنم میں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں فرشتے اور یہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں ماں ماں نہیں سن رہی ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں ماں پھر نہیں سن رہی ہے پھر یہ کہہ رہے ہیں ماں ماں پلٹ کے پوچھے گی ہاں کیا بات ہے وہ کہے گا ماں بچپن کو یاد کر ایک دن میرے پاؤں میں کانٹا لگا تھا خون نکلا تھا تو تڑپ کے آئی تھی اور تڑپ کے آنے کے بعد تو نے میرے پاؤں کو چوم لیا تھا ایک کانٹا تجھے برداش نہیں آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کیا میری ماں تو مجھے معاف نہیں کرے گی میں تیرا لادلہ بیٹا نہیں ہوں اس کی ماں کے دل میں اللہ رحم ڈالے گا پلٹ کے کہے گی مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلایا تھا ہاں جلایا تھا اور ہے تو میرا لال ہے تو میرا بیٹا اے اللہ تو معاف کر دے ہاں جلا کے مارا تھا کتنی مبارک ہستیاں گھروں میں ہیں مگر عورتوں نے قبضے کر لیے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ کسی نے پیل لگایا اور کل آ کر کے مالی کو ہٹا کہ کسی اور نے باگ پہ قبضہ کر لیے جب تک پانی دینے کا ٹیم تھا تو کوئی اور پانی دیتا رہا اور جب پھلک آنے کا وقت ہوا تو کسی اور نے پھلک آئے جو عورت اپنی ماں سے اس کے بیٹے کو چھین لے اس سے بڑا دنیا میں کوئی ظلم ہو نہیں سکتا اور وہ کیسے اپنی بیبیوں کے غلام ہے بدبخت ظالم جہنمی جو اپنی ماں کے دل دکھاتے ہیں بدبخت ماں مر گئی تو پھر رو گئے زندہ ہے تو اس کا قدم نہیں چومتے تم کو پتا ہے جب بچہ نکلتا ہے گھر سے اور ماں جب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتی ہے اللہ ساری مسئبتیں دور کر دیتا ہے ساری بلائیں اللہ دور کر دیتا ہے مجھے نہیں پتا کسی پیر کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مگر مجھے یہ پتا ہے کہ ماں باپ کی دعا نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے اللہ برکتیں عطا کرتا ہے آج ماں ہیں تو کوئی قدر نہیں ہیں کل ماں ہوگی نہیں تو قدر ہوگی پھر باپ نہیں ہوگا آج یہ بوڑا ہے کوئی قدر نہیں دوستوں پر پیسے خرچ کیے جانے ہیں دوستوں کے ساتھ یاری کی جانے ہیں دیارانیں گاٹھے جانے ہیں اور ادھر بات کرنے کے لیے باپ سے کوئی مجبور ہے آدمی باپ سے بات نہیں کر سکتا بوڑا آدمی کل یہ مرے گا دنیا میں ملے گا نہیں یاد رکھو آج سے تقریباً تیس سال پہلے میرے باپ دنیا سے گئے آج میں نے بہت تقریریں کی پوری دنیا میں کہاں کہاں تقریر کرنے گیا روز تقریر کرتا ہوں مگر کبھی سوچتا ہوں میرے دوستوں تو میرا دل بڑا میرا اداس ہو جاتا ہے کہ یار سب نے تقریر سنی ایک تقریر میرے والد بھی سن لیتے ایک سن لیتے یار ایک سن لیتے باپ ہے وہ باپ آج ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں کبھی باپ کے ہاتھ چوم کے دیکھو کسی پیر کے ہاتھ چومنے میں اللہ نے وہ مزہ نہیں رکھا جو باپ کے ہاتھ چومنے میں رکھا ہے مزہ یہ بوڑا ہے آج ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے اس کی دعائیں لے لو اس کی خدمتیں کر لو اس کے پاؤں دبالو یاد رکھو وہ ماں باپ کا فرما بردار دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے ونہاں ماں باپ کے غستاخوں کو بس زلیل ہی ہو کے مرنا ہے وہ مہمین کہتی میں نے حضور کو اٹھایا مکہ لے کے گئی ابو طالب کہہ لگے میری بہو نہیں آئی میں نے کہا آپ کی بہو کا تو انتخال ہوا وہ تو میں نے ابوہ کے ٹیلوں میں چھپا دی حضور کو گودھ ملے کے وہ لے نہ میرے پہتے دل نہ کرنا تھوڑا تیرا ابھی دادا ہے تیرا دادا ہے میرے لادلے بڑا دادا ہے حضور کی انگلی پکڑ کے گھوماتے ہیں پورے مکہ میں مگر دو سال کے بعد جب دادا گزرے اور جب ان کا جنازہ نکلا تو حضور کعبے کی دیوار سے چپٹ کے روتے تھے ابو طالب نے اٹھا لیا میں تم کو پالوں گا حضور کو کون پالے گا اللہ کو دکھانا تو کچھ اور ہی تھا بارش نہیں ہوتی تھی اور یہ کہتے تھے مکہ والے یتیم بے برکت ہوتا ہے تو جب یہ یہ کہتے تھے ماذا اللہ یہ منحوس کہتے تھے یتیم کو بارش نہیں ہوئی ابو طالب کے پاس گئے دعا کرو میں دعا نہیں کروں گا میرا بتیجہ دعا کرے گا یہ تو خود بے برکت ہے کہا خامو جو میرے بتیجوں کو بے برکت کہا اللہ نے ساری برکتیں تو میرے محمد کو ہی دی ہیں حضور کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار سے لگایا اور کہا آؤ اور کہا میرے مقابے کی دیوار سے اوپر کو لگایا اور کہا اے اجری رنگت والے او چٹھے چہرے والے او میٹھی باتوں والے او میرے پیارے محمد دعا تو کر دے میرے نبی نے چاروں طرف دیکھا آسمان کا سورج چمک رہا تھا ایک بادل کا ٹکڑا نہیں تھا زمین پر آمنا کا چاند چمک رہا تھا مگر میرا امام کہتا ہے خرشیت تھا کی زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں میرے نبی نے چاروں طرف پیاسوں کو دیکھا آج آمنا کے لان نے جلوہ دکھایا ہے ادھر پیاسے ہیں ادھر آسمان پہ ایک بھی ذرا سا بھی بادل نہیں نبی نے ایک طرف اشارہ کیا دوسری طرف اشارہ کیا ایک دم بادل آئے پورے مکہ میں ایسی گھٹا کبھی نہیں چھائی جیسی ابھی ابھی چھا گئی پورا مکہ بالکل اندھیرے میں ہو گیا بادلوں کی وجہ سے اور پھر جو بارش ہوئی ہے ایسی بارش لوگوں نے کبھی مکہ میں برستی بھی نہیں دیکھی تھی ایسی لیے موسلا دھار بارش ایسے بھیگے ایسے بھیگے ایسی رمجھم بارش ہوئی کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے تھے میرے نبی کی طرف اور کہتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آئے بلکہ یتیموں کا سہارہ بن کے آئے قصر باقی نہ رکھی بز میں امکان جگ مگانے میں قصر باقی نہ رکھی بز میں امکان جگ مگانے میں عرب میں چاند نکلا چاند نہیں پھیلی زمانے میں اور کسی شے کی دمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں اور ہرا کے غار سے شم نووت کی کرن پھوٹی اجالہ ہی اجالہ ہو گیا ہر سو زمانے میں امیر کاروا بننا تھا جس کو نوجوان ہو کر لڑکپن اس کا گزرا اونٹ اور بکری چرانے میں اور فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمینہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی تیری بے بابوں کی گود اپنے نور سے بھر دی اور ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بیر ہستی میں کوئی درے یتیم ایسا اور مبارک ہو مبارک ہو شہے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفی تشریف لے آئے تشریف لے آئے ise آئے مصطفی موسیقی